آٹھ میں دیکھیں دوہزار آٹھ میں ہماری قوم نے پختون قوم نے ہم پہ اعتماد کیا اور ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی حکومت بنائی اور الحمدللہ آج تک ہم کھلے انکوں سے سب قوم کے سامنے پیش ہوکے آپ کو پیش کرتے ہیں اپنے سب نظام کو پیش کرتے ہیں ہم نے جتنے کام کیے باوجود اس کے کہ تاریخ کا بدترین سے علاوہ آیا تھا باوجود اس کے کہ پختون خواہ میں جو حالات تیٹرزم کے جو ہمارے ہر گھر سے جنازے اٹھ رہے تھے لیکن اس کے باوجود ہم اپنے قوم کو سینے کی قریب رکھیں ہم ترقی دے رہے تھے سڑک دے رہے تھے سکول دے رہے تھے یونیورسٹی دے رہے تھے سپورٹس کمپلیکسز دے رہے تھے کمیونٹی سینٹرز بنا رہے تھے مزاجد بنا رہے تھے جنازگاہ بنا رہے تھے اور ہم کوشش کر رہے تھے ٹیچرز کے لیے ہم نے الحمدللہ جو سٹرکچر دیا ہے وہ جی سب ٹیچرز ہمیں دعائے دیں گے اس طرح پولیس کے لیے جو کام عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت میں ہوئے سب پولیس والے ہمیں آج تک دعائے دیں گے دوہزار تیرہ میں بالکل ہمارے راستے روک دئیے گئے کھلے عام روک دئیے گئے طالب صاحب جو تھے ادھر وہ وزرستان میں پتہ نہیں کون سا مسعود تھا مجھے ہم نہیں یاد لیکن ایک مسعود نے کھڑے ہوکا اعلان کر دیا کہ ہمیں پاکستان مسلم لیگ قابلے قبول ہے ہمیں جماعت اسلامی قابلے قبول ہے اور ہمیں پی ٹی آئی قابلے قبول ہے باقی نہیں ہے اور ہم نے دیکھا کہ انتخابات میں ہمارے اوپر دماکے ہو رہے تھے ہمارے ورکس پر دماکے ہو رہے تھے اور ایک برے ماحول میں ہم نے انتخابات کیے پی ٹی آئی کی حکومت آئی اعلان پہلے ہی ہو چکا تھا اور دوہزار اٹھارہ میں تو آر ٹی ایس صاحب جو آگئے تھے اور آر ٹی ایس صاحب نے جو پھر حالات کر دیا تھا اور پختنخواہ کو دو تیائی اکسید سے پی ٹی آئی کے حوالے کر کے ملک کو بھی اس فیرون کے حوالے کر دیا تھا کہ اب ملک کا تو حضر نشر ہے تو اللہ خیر کرے سٹیبلیٹی کی طرف کتنے سال اب واپس لگیں گے وہ ایک نشائی آگیا تھا جس نے پہلے کام شروع کیا گھر کی بینزیں بیج ڈالی پھر گاڑیا بیج ڈالی پھر آخر میں ملک کو بیج ڈالنے والا تھا لیکن وہ آپس میں لڑ پڑے وہ تینوں اور وہ جب آپس میں لڑ پڑے تو ملک بچت آج الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عوامی پذیرائی اور عوامی منڈیٹ کو مدنظر رکھیں تو پختنخواہ میں عوامی ناشنل پارٹی is the biggest force